اسی طریقے سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم کیا ہے میرے بھائی عورت پر پردہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت پر پردہ یہ اس کی عزت و حفاظت کے لیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعُرَفْنَا فَلَا يُعْدَئِينَ اگر عورت صحیم صحیمانوں میں اسلامی پردہ اختیار کرتی ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہے اور صحیمانوں میں حجاب کو اختیار کرتی ہے حجاب کا جو پیمانہ شریعت نے بتایا ہے اس پیمانے کو اختیار کرتی ہے تو اللہ نے فرمای یہ چیز ایسی ہے کہ اگر یہ بندی عورت لڑکی اختیار کر لے تو اسے تکلیف نہیں دی جائے گی کیوں کیونکہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ باحیاء خاتون ہے یہ عزت والی خاتون ہے یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون ہے لہٰذا اسے کوئی چھیڑے گا نہیں اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا لیکن جب آپ نے پردے کی قدر نہیں کی جب آپ نے حجاب کی قدر نہیں کی بلکہ حجاب کی عزت کو تارتار آپ نے کر دیا تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی ایسی عورتوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے جو باحجاب بن کر اپنے زمان میں یا اپنے الفاظ میں چلتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو مذہب اسلام کے تعلق سے عورتوں کے حوالے سے مذہب اسلام پر لوگ کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام نے جہاں مردوں کا خیال کیا ہے جہاں لڑکوں کا خیال کیا ہے جہاں سماج اور معاشرے کے ان افراد کا خیال کیا ہے جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں مذکر کہتے ہیں جنس کہتے ہیں ایسے لوگوں کا جہاں اسلام نے خیال کیا ہے وہیں عورتوں کا بھی خیال کیا ہے عورتوں کے حقوق دیئے ہیں آپ دیکھیں عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کی نیچے جنت ہے اگر آپ کے پاس لڑکیاں ہیں آپ ان کی تربیت کرے یہ جنت میں جائیں گی اگر ایک عورت بیوی کے حیثیت سے موجود ہے شوہر کی اطاعت کرے نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب الجنت السمانیہ ایسی عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں اسلام نے عورتوں کو محروم نہیں کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں